موسیقی اور آج میرا ٹاپک بھی یہ ہے کہ بدلاؤ زندگے میں تبدلیاں لانا ایک انسان اگر روز بروز تھرکی نہیں کرتے ہیں اسے کہاں جاتے ہیں کہ پی ایم بیل کے حوالے سے دپاور آف مائنڈڈ بوڈی لینگویجز کے حوالے سے انسان بیمار ہے یعنی میں ایک سبجیٹ کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ مقصد آپ کو برا نہ لگے کوئی ایسی بات لیکن واقعی دین کے حوالے سے بھی ہم اگر یہ سمجھ کی کہ ہم تبدلیاں نہ لانے کی وجہ سے ہم تبدلیاں جب انسان اپنی میں نہیں لاتے اور روز بروز ترکی نہیں کرتے ہیں یعنی اپنی شخصیت میں تبدلیاں لانا اپنے گفتگو کو بہتر کرنا مصبت کرنا مصبت ترکی سے سلوک کرنا کوئی نہ کوئی خوبی کوئی نہ کوئی اچھائی روز بروز اپنی شخصیت میں اپنی زندگی میں شامل کرنا یہ واقعی وہ شخص بیمار ہے اسے اپنا علاج کرنی چاہے کیونکہ یعنی وہ کمزوری کا شکار ہے اور وہ اپنی زندگی میں چینج نہیں لاتے ہیں کیونکہ آپ ہمیں کال کریں اور میں آپ کی کال لے لوں گا انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس بات پہ اس تبدلیوں پہ اور آپ سٹورنٹ بالخصوص کال کریں کہ تبدلیاں کیسے آپ ملائیں اپنی زندگی میں جو لوگ کہتے ہیں تبدلی نہیں آسکتا ہے بدلاؤں نہیں آسکتا ہے چین نہیں آسکتا ہے زندگی میں ہم کچھ کرنی پاتے ہیں کچھ کرنی سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیے اور اشرف المخلوقات کی ناتیں ہم مصبت تبدلیاں اپنی زندگی میں لاسکتا ہے دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں آدرز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں پھتھر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کسی اور جس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایسے ایسے چیزوں پہ جو شرک کرتے ہیں بلکل یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں خود اشرف المخلوقات ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھنے کے بجائے وہ کسی اور چیز پر اپنے سارا کچھ ڈال دیتا ہے کہ یہ چیز مجھے کچھ دے سکتا ہے وہ کچھ مجھے دے سکتا ہے وہ کچھ دے سکتا ہے سب سے بڑا اللہ اور پھر جو اللہ کی بات انسان نشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور وہ کچھ کر سکتا ہے ایک آل ہورڈ پہ ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام وآلہم اللہ وآلہم اللہ وآلہم درستر کیا آل ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کون بات کر رہے ہیں کہاں سے زہیر بات کر رہا ہوں پنجاب سے میں نے امان کیا تھا سیسٹین جانوری کو جب آل ہور آئے تھے کون زہیر نظیر بات کر رہا ہوں نظیر صاحب جی جی نظیر صاحب جی جی تو سارے اب میرا جانتا ہے کہ سائیو اور سکس کرنے گا بلکل انشاءاللہ کر لیں گے میں لاہور انشاءاللہ آؤں گا بھی جو ہے نا پنڈی میں ہے چھے تھارک کو پنڈی میں ہے ہمارے کلاسوں کے چھے کو انشاءاللہ تو میں پنڈی میں آرم چھے فروری کو جو ہے نا وہاں پر ہے کلاس پنڈی میں اور اس کے بعد میں لاہور آؤں گا انشاءاللہ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں میں نے یہ نا کافی دنوں پر پلائی کیا ان کو ڈوانٹیج ملا ریلیوز ملا ہے ماشاءاللہ اچھا جی اچھا جی میں اپنے پر بھی کارن مجھے احسن میں ڈپریشن تھا لیکن اپنے پر پڑا ہے ایکسٹہ اچھا دپریشن پڑا ہے بڑا ہے ہوا کام رہا ہے کام اور ہے کام اور ہے واہ اچھا کام اور ہے ہم کا مجھے گا طرح نہیں ہے کام اور ہے کام اور ہے بہت اچھا تو اچھا اچھا کام اور ہے انشاءاللہ آگی لے والجو ہے جو سائے سیouv Thss هایے اٹھے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ بیماری اگر کیور نہیں ہوتا ہے پہلے لیول سے تو اگلی لیول سے لازمی ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں اگلی لیول کرنے کے اور ساتھ دوسروں کو وان ٹو فور کی طرف لانے کے یہ کوشش کریں ایک مصبت کام ہے ہمارا ایک ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص اگر ان کے زندگی میں تبدیلی آتے ہیں مصبت چینج آتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے لوگ کے اولاد ہوتے ہیں وہ پھر روتے رہتے ہیں بڑی ہو کے وہ بڑے عجیب چیز بن جاتے ہیں کوئی کس کام میں لگ جاتے ہیں کوئی کس کام میں لگ جاتے ہیں ماں اولاد ماں باپ بڑی پریشان کر دیتے ہیں اور وہ ماں باپ اس کی وجہ سے تینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے بلڈ پیشر ہائی ہو جاتے ہیں اور ان کے عجیب غریب بیماریاں جوڑوں کا درد کمر کا درد اور مختلف قسم کہ وہ تینشن ڈپریشن کا شکار ہو کہ سائیکی ان کی بیمار ہو کہ وہ پھر اسی طرح کہ ان کے اپنے اولاد کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں اصل میں لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ بس بیٹا ہے بیٹی کمانے والے بن جائے وہ کامیاب ہے یہ اس کو کامیابی نہیں کہا جا سکتا ہے کامیابی تو وہ ہے جو دلی سکون دے سکے جو قلبی سکون دے سکے جو آپ نے محسوس کیا ہے جو لوگوں کے ایکسپرینسز آپ نے دیکھے نا ہنی ہنی میں نے جس کو بھی کیا اس نے یہ ضرور کہا یار مجھے ریلیس ملا ہے بلکل بلکل اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے اور دوسروں بھی انشاءاللہ اچھا آپ نے مصبت تبدیلیاں محسوس کیا اپنی زندگی میں بلکل جو میں کہتا ہوں یہ تو پھر اس کے بعد ریلیس ہو جاتا ہے اس کے نیگٹل ٹھنکن جائے گا ہے نا وہ ختم تقریباً ہو جاتی ہے ماشاءاللہ کوئی نہیں رہتا اس میں کوئی چیز نہیں رہتی بلکل صحیح کہہ رہا ہے بلکل ٹھیک میرا کہتا ہے کہ فائیو اور سکس جو ہے نا اس کو بھی آجے کر لیں بلکل انشاءاللہ آپ کو کروا دیں گے اس طفح کی انشاءاللہ بلکل بہت سے سٹوڈنس نے علاج کی الحمدللہ کیوریبل بلکل مصبت اگر کبھی علاج نہ بھی ہو شوگر کا کم سی کم شوگر کا خوف اور ریلیکس رہتا ہے انسان کیونکہ بوڑی جب ریلیکس رہتا ہے سٹرس نہیں ہوتے ٹینشن نہیں ہوتے تو بہت سے بیماریاں اوٹومیٹکلی ریموو ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے بوڑی سے نا سب سے پہلے تو ہماری سائیکی ہے سائیکلوجی اگر آپ کی درست ہے آپ کی ذہن صحیح درست ہے مطمئن ہے سکون ہے ذہن سکون ہے قلب سکون ہے آپ کو تو اس کی وجہ سے انسان کے جو فیزیکل ڈیزیز ہے یعنی جو جسمانے بیمار ہیں وہ بھی نکل جاتا ہے ختم ہو جاتے ہیں نا سب سے پہلے تو سندہ انسان کو ریلیکس رکھتا ہے تمانیت دیتا ہے مطمئن رکھتے ہیں یہ بڑی خوبی سب سے بڑی تو یہ ہے اس میں نا آپ نے خود دیکھے کہ لوگوں کے ایکسپیرینسز دیکھے وہاں پر آپ اس دفعہ جب میں آیا ہوں تھا دیڑھ سو دو سو لوگ تھے نا ہم نے ٹریننگ دیئے تھے تو ان کو سب کے آپ نے ایکسپیرینسز سن لئے تھے نا میں سامنے بیٹھا صبح میں سامنے بیٹھ کے ان کے سامنے ان کے سامنے بیٹھ کے میں نے پوچھا ان سے کہ آپ بتائیں کہ کتنے جو اگلے دن جو آئے تھے تین بجے نا تو میں نے سب سے پوچھا تھا آپ نے ایکسپیرینسز آپ نے خود سنے تھے تو سب نے کیا کہا کیسی کرونک ڈیزیز ان کے ٹھیکوئے جسمانے بھی اور وہ جو نفسیاتی بیماریہ دونوں کتنے زبردست ترکی سے سب تمام کے تمام کے ایکسپیرینسز کتنے اچھے تھے نا بلکل بہت اچھے تو یہ بات ہے انشاءاللہ یہ آپ مطبعین رہے بلکل یقین کو اور زیادہ بڑھا دے انشاءاللہ یہ آپ کی پرابلم سو فیصد کیور ہو جائیں گے اور جس طرح آپ کی وجہ سے آپ دوسروں کو ہیل کرتا ہے وہ ریلیف ملتا ہے ٹھیک ہو جاتے تو آپ کے بھی ہوں گے آپ نے تم بھی کوئی ایسے آپ میں بھی تو وہ طاقت وہ پاور تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیئے اصل میں اللہ تعالیٰ عزمان لیتا ہے انسان کو نا کہ پہلا دوسروں کا درد چل آپ کی پاس ایک طاقت ہے اللہ نے دیئے اللہ تعالیٰ نے دیئے ہے آپ کو اور وہ طاقت جو ہے آپ کیسے اپلائی کرتے ہیں تھوڑا عزمانہ ہوتا ہے اس میں نا آگے آپ دیکھیں گے کہ آپ کھلے دل سے اگر اس کو اپلائی کریں گے ایڈرز پہ تو آپ دیکھیں آپ کی بیماریاں آپ اپنے ہیلنگ نہ بھی کریں یقین مانے آپ کی بیماریاں خود یہ ٹھیک ہو جاتے بہت اچھا صحیح بات صحیح بات جے اور کچھ کہنا چاہتے آج میرا ٹاپک ہے اس پہ کہ تبدیلیاں کیسے لیں جائے انسان اپنی زندگی میں بدلاؤ کیسے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ایم بی ایل ایچ ایم ایف اور سمدہ سے سمدہ ہیلنگ اینجی سے انسان کی زندگی میں مصبت تبدیلیاں آ سکتے ہیں نا بہل کل آ سکتی ہیں جب نہیں آ سکتی ہیں بہل کل سمجھتا میں سمجھتا ہے زندگی ہے جے جے بہت اچھا بہت خوبصورت بات کہ آپ نے میں آپ کے ناظرین سے بھی زیادہ شکر ہوں گا کہ آپ ضرور یہ شامیل آرٹینڈ کریں اور اس کے بعد آپ بردھل خود بخود انشاءاللہ انشاءاللہ آرہے ہیں سب لوگ سب دنیا آرہا ہے اس سائیڈ پہ یہ ضرورت ہے انسان کی نیڈ ہے اس چیز کے یعنی ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ ایک شوکانہ کوئی چیز ہوتے ہیں جس طرح بچپن سے ہم سٹڈی کرتے ہیں اور جا کے ہم پندرہ بیس سال سٹڈی کرنے کے بعد بھی جوبلس ہوتے ہیں اس کا کوئی اتنا خاص ہمیں نہیں ہوتا ہے لیکن سمدہ کی اور اس علم کی جل سائنسز ایک دن میں انسان کو ریزرٹ ملتے ہیں صحیح بات جو بیس سکنٹی کے اندر اندر ان کو ریزرٹ ملتے ہیں نا بالکل ٹھیک ہے تو یہ بات ہے اور یہ چیز نظر نہیں آتا ہے اخدانہ گردہ اگر کسی کو کوئی وہ نہیں ہوتا ریزرٹ نہیں ہوتا تو وہ آپ کو پتہ ہے بڑے عجیب غریب سوچتے ہیں کیونکہ لوگ شکش بات کی زندگی بڑے عجیب سے وہ ہوئی ہوئی تو اس وجہ سے پورا معاشرہ شخص بات کی ایک وہ گھرا ہوا ہے اس میں ملوث ہے بالکل تو اللہ کا شکر ہے اس کے ریزرٹ اگر ریزرٹ نہیں ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ریزرٹ تو مجھے بہت اچھے ملے جس سے میں نے پلائی کیا نا جی بہت شکریہ آپ نے کال کیا اور آپ نے بڑی بات جو کہی کہ میرا ٹاپک آج ہے کہ پی ایم بیل سمدہ ہیلنگ انیجی اور ایچ ایم ایف اس سے کیا انسان تبدیلیاں معاشرے میں ملا سکتے ہیں کیا ہم اپنے بچوں ملا سکتے ہیں اپنے فیملی ملا سکتے ہیں تبدیلیاں ہم اپنی شخصیت میں تبدیلی ملا سکتے ہیں میرا ٹاپک آج یہی ہے صحیح بات صحیح بات ویلوی فلس ہے نیگٹیو چھنکی جو ہے بہت زیادہ انسان کی زندگی کو بلکل مفلوچ کرتے ہیں نا نہیں بات شخصیت کو مفلوچ کرتے ہیں اس کو ظاہر کر دیتی ہے بلکل 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 بہت شکریہ آپ نے کال کیا تینکیو اوکی اللہ اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے ہم پنڈی میں اسلام آباد میں چھے تاریخ کو میں پنڈی اسلام آباد آروں میں انشاءاللہ چھے کو ہماری سیمینار ہوں گے اور پیسی اوٹل پنڈی میں ہوں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ لاہور میں بھی پیسی میں ہوں گے لیکن پھر بھی آپ کال کریں کیونکہ وینیو ہو سکتا ہے چینج ہو جائے اور پنڈی کا بھی آپ کال کریں کنفرم کریں ضروری ہے ہو سکتا ہے وینیو چینج ہو جائے بات ہو رہی تھے ہمیں اس پہ مصفت تبدیلیوں پہ مصفت تبدیلیاں انسان کیسے لاسکتے ہیں اپنے زندگی میں مصفت بولنا مصفت سوچنا مصفت کرنا مصفت مومنٹس کرنا مصفت چیزیں کیسی ہم اپنے اندر تبدیلی لاسکتا ہے اس میں سے بہت سے چیزیں جس طرح کے آدات ہیں ہم آدات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ایک تبدیلی آج سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے دنیا میں آج سے سٹارٹ کریں مصفت تبدیلیاں کیا کریں آج آپ سگریٹ چھوڑیں آج آپ کوئی اگر کوئی نشیلی چیزیں آپ یوز کرتے ہیں تمباکنوشی کچھ اور چیزیں اگر آپ یوز کرتے ہیں آج چھوڑ دیں کیسے چھوڑیں یہ میں بتاؤں گا آپ کو ایک کال ہورڈ پہ ہیں السلام و علیکم و علیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سی سر میں محمد نظیر لاہور سے بات کر رہا ہوں جی محمد نظیر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی پروگرام میں آج میرا ٹوپک تبدیلی ہے انسان کی زندگی میں کیسے تبدیلی آ سکتے ہیں اور انسان کیسے زندگی اپنی کو بدل سکتے ہیں کیا آشرف المخلوقات کی ناتے ہم انسان اپنے میں اپنے عدات کو چینج کر سکتے ہیں اپنی شخصیت میں تبدیلی لاسکتے ہیں آشرف المخلوقات کی ناتے انسان کی ناتے چرو کچھ لوگ ہوتے جو کہ توبنا مذہب کو اتنا زیادہ نہیں دیتے ہیں لیکن ایک انسان کی ناتے انسان اپنے اندر تبدیلی لاسکتے ہیں نا جی ہونی سر بلکل لاسکتا اور جیسے کہ آپ نے ہمیں سکھایا اس سے تو ہماری زندگی مکمل طور پر بدل گئی ماشاء اللہ کیسی تبدیلی آئی مقصل یہ کہ جسمانی طور پر میں اپنی بات کر رہا ہوں جی جسمانی کافی ویک نحسوس کرتا تھا اپنے وہ تھکاوٹ بہت ہوتی بلڈ پریشر کا مسئلہ بہت ہی پرانا تھا اللہ تعالی کی فضل و کرم سے اور آپ کی جو ہیلنگ ہے اس کے ذریعے تھی یہ ساری چیزیں کیوں رہو گئی ہیں بہت خوب